بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیر سٹوڈینٹس لیکچر نمبر تھرٹین آج کا ہمارا لیکچر ہے چپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام آج ہمارا لیکچر ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار اور قراردار مقاصد کے حوالے سے ہم نے ان کے کردار کی وضاحت کرنی ہے پچھلے لیکچر میں پیارے بچوں ہم نے بحثیت گورنرل جنرل قائدی عظم محمد علی جناح ان کے کردار ان کی خدمات پر روشنی ڈالی تھی امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر اچھی طرح تیار کیا ہوگا بلکل اسی طرح ہمارے جس طرح کہ قائدی عظم محمد علی جناح ان کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے اپنا پہلا گورنرل جنرل منتخب کیا تھا اور اسی طرح ہماری پہلی آئین ساز اسمبلی نے لیاقت علی خان کو اپنا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے تو آئیے انٹرڈیکشن کی طرف چلتے ہیں لیاقت علی خان یکم اکتوبر ایکٹین نائنٹی فائب کو سے پیدا ہوئے اور سکسٹین اکتوبر نائنٹین خورٹی ون کو اس دنیا سے چلے گئے ان کا پورا نام نواب زادہ خان لیاقت علی خان تھا لیاقت علی خان کو قائد ملت اور شہید ملت کا خطاب دیا گیا لیاقت علی خان جو تھے وہ راول پنڈی میں جلسہ آم کے دوران نائنٹین فٹی ون میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس لیے ان کو شہید ملت کا خطاب دیا گیا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے شارٹ کوئچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کا انسی کیوز بھی ہے ساتھ میں نے ہائیلائٹ کر دیا ہوا ہے تو پندرہ اگست نائنٹین فورٹیز سیمن کو آپ نے بطور وزیر اعظم خلف اٹھایا تھا اور سولہ اکتوبر نائنٹین فٹی ون تک آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم رہے یہ سٹوڈنٹس مسٹر لیاکت علی خان جو کہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں پیدا ہوئے تھے یہ آپ کا مزید آپ کا ام سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے مشرقی پنجاب مجودہ انڈیا میں قصبہ کرنال وہاں پہ پیدا ہوئے تھے آج کل اس جگہ کو ہریانہ کہا جاتا ہے انڈیا میں یہ مجود ہے اور یہ لیاکت علی خان کراچی میں مزارے قائد کے پاس مدفن ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں انہوں نے 1921 میں شمولیہ تک تیار کی تھی ایم سی کیوز شورٹ گوچھن بطور سیاست مسلم لیگ میں انہوں نے 1921 1921 میں شمولیہ تک تیار کی اور آل انڈیا مسلم لیگ میں 1947 تک رہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ میں 1947 1947 سے لے کا 1951 تک کیونکہ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہوگی پاکستان مسلم لیگ کہلائی پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی تو 1947 سے 1951 تک آپ پاکستان مسلم لیگ میں مرتے دم تک رہے وکیل تھے پیشے کے لحاظ سے اپنی تعلیم علی گھڑ میں ابتدائی تعلیم علی گھڑ یونیورسٹی سے اور علی گھڑ میں اصل کی انڈیا کے اندر جو موجود ہے اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے آکسورٹ یونیورسٹی سے اصل کی یہ تھا انٹروڈیکشن لیاقت علی خان کا اب آگے پڑھتے ہیں ان کی خدمات کا جہزہ لیتے ہیں بطور وزیراعظم انہوں نے کیسے خدمات سار انجام دی اور قرارداد مقاصد کی تیاری میں یا پہلے آئین کی تیاری میں انہوں نے کیا کارنامہ سار انجام دیا لیے سٹوڈینٹس سب سے پہلے ابتدائی مشکلات پر کابو پانا ہماری پہلی آؤٹلائن بک کے اندر پیج نمبر تھلٹی سکس پر موجود ہے پیج نمبرز میں نے بک کے لکھ دی ہوگئے وہاں پہ جو پہلا سٹار بنا ہویا بک میں وہ آپ کی پہلی ہیڈنگ آپ بنا لیں گے اس کے آگے آپ لکھ لیں گے ابتدائی مشکلات پر کابو پانا as you know that previous lectures جیسا کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا اس سے پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ شروع میں پاکستان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس میں مہاجرین کی عبادکاری تھی بڑی تداد میں لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان آگئے انتظامی مشکلات تھی سمان نہیں تھا سٹیشنی نہیں تھی دفاتر نہیں تھے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سردوں کے طور پر بھی نانصافیاں کی گئیں تو ہمارے پاس جو تھے خزانے میں پیسے نہیں تھے فوجی احساسیں ہمارے کمزور تھے پھر ہمارے اوپر دریائی پانی کا مسئلہ درپیش کر دیا گیا تو اس طرح کے بشمار مسائل تھے جن کا سامنا بطور وزیراعظم مسٹر لیاکتالی خان نے کیا انہوں نے وہ قائدی آزم کے دست راست رہے مرتے دم تک پیچھے سے ہدایات قائدی آزم کی آتی تھی ان کو وہ پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے اور اتنے بڑی تداد میں جو مہاجرین کو سنبھالنا تھا یہ لیاکتالی خان کی ہی قیادت تھی کہ انہوں نے اس کو سنبھالا اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت مہاجر کانسل کے چیرمین تھے قائدی آزم محمد علی جنہ نے ان کو مہاجر کانسل کا چیرمین بنایا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب مائیگریشن ہوئی تھی ہجرت ہوئی تھی تو لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا بڑی تداد میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا مجبور کیا گیا جو لوگ ہندوستان میں رہنا بھی چاہتے تھے ان کو بھی پاکستان میں آنے پر تو اس طرح وہ جو قتل عام تھا اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور پندت جواہرلال نہرو سے مل کر معاہدہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام رکوانے میں بھی کردار ادا کیا قائد عظم کے فیصلوں پر عمل درامت کرواتے تھے قائد عظم ہدایات دیتے تھے عملی چامعہ جو اس کو پہناتے تھے وہ مسٹر لیاکت علی خان ہی تھے تو یہ تھی ابتدائی مشکلات جن پر نہائیت احسن طریقے سے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر مسٹر لیاکت علی خان نے ان پر قابو پایا اس کے بعد اگلی بات قرارداد مقاصد کی دیاری یہ سوڈنس جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس آئین نہیں تھا اس وقت ہم نے انگریز ایکٹ 1935 اس کو اڈاپٹ کیا تھا پہلی دفعہ جا کر اسمبلی سے قرارداد مقاصد یعنی جن مقاصد کے تحت پاکستان بنا تھا ان کو زیرے بیس لائیا گیا اور بعد میں پہلے ہمارے جتنے بھی آئین ہیں چاہے وہ پہلا آئین 1956 کا ہو 1962 کا ہو یا پھر 1973 کا ہو تینوں میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے تو قرارداد مقاصد کی تیاری میں لیاکت علی خان نے اپنا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد 1950 میں لیاکت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا یہ آپ کا MCQs مورڈ میں موچھا جا سکتا ہے کہ لیاکت علی خان نے امریکہ کا دورہ کب کیا 1950 میں امریکہ جا کر انہوں نے پاکستان کو روشناس کرایا پاکستان کے عزائم کے بارے میں بتایا پاکستان بننے کی وجہ بتائی اور آگے کس طرح چلنا ہے امریکل لیڈرشپ کیا گے انہوں نے پاکستان روشناس کرانے میں اپنا کردار ادا کیا خارجہ پلیسی جو کہ کسی بھی ملک میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے خارجہ پلیسی کا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ خارجہ کا مطلب ہوتا ہے بیرونی اور پلیسی کا مطلب ہوتا ہے حکمت عملی یعنی ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات کے قیام میں جن مقاصد اور رسولوں کو مدنظر رکھتی ہے وہ اس کی خارجہ پلیسی کہلتی ہے تو لیاکت علی خان نے پاکستان کی خارجہ پلیسی کا تویین کیا اور اس کو درست سمت پر کامزن کیا یہ بھی ان کے کارناموں میں سے ہیں dear students mr. لیاکت علی خان 1951 کو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے یہ سارے جو سٹار میں نے بنائے ہیں آپ کی بھوک پر بھی بنے ہوئے ہیں اور step to step ہر سٹار next ugly heading ہے میں پھر repeat کر رہا ہوں آپ کو آخر میں لیاکت علی خان جو تھے پیارے بچوں جلسہ عام کے دران ان کو مجودہ لیاکت باق ان کی یاد میں بنایا گیا ہے رابل پنڈی کے اندر وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا اب آتے ہیں جی قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کا کیا کارنامہ ہے اور قرارداد مقاصد کے اہم نقاط ہیں کیا یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے dear students قرارداد مقاصد جو ہے یہ وہ points ہیں جن مقاصد کے تحت پاکستان بنا تھا تو ان کو اسمبلی میں پاس کروایا یہ مسٹر لیاکت علی خان کا ہی کارنامہ ہے اب یہ قرارداد مقاصد کے points کہہ دیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں نمبر 1 اللہ تعالی کی حاکمیت بھک میں قرارداد مقاصد پہلی لائن پہلا سٹار آپ آؤٹ لائن بنا لیں گے اللہ تعالی کی حاکمیت یعنی اس قرارداد میں یہ بات اس بات کی مذہب کر دی گئی کہ ملک کا حاکم جو ہوگا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہوگی حمام کے جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ اللہ تعالی کے بتائی ہوئے احکامات کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے کوئی صدر اور وزیراعظم اس ملک کا سربراہ نہیں ہوگا سربراہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہوگی پہلی بات اس قرارداد میں یہ کر گئی دوسرے نمبر پہ اسلامی اقدار اس میں یہ تیہ پایا کہ اسلامی اقدار کو ملک کے اندر فروغ دیا جائے گا اسلامی اقدار کیا ہے جمہوریت ہے مساوات ہے عدل و انصاف ہے یعنی وہ پوائنٹس ہیں وہ جن کے روشنی میں پاکستان بنا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو ملک کے اندر فروغ دینا ہے پھیلانا ہے یعنی اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا دوسری بات اس میں یہ شامل ہے اسلامی طرز زندگی کا فروغ یعنی حکومت پاکستان ایسے اقدامات کرے گی جس سے ملک کے اندر اسلامی طرز زندگی فروغ پائے یعنی اسلام پھیلے لوگ زندگی اسلام کے مطابق ہوں اور لوگ اسلام کے بتایوے طریقوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں تو ایسا لاعامل ملک کے اندر ترتیب دیا جائے گا تیسری بات اس میں یہ شامل دی چوتھی بات اقلیتوں کا تحفظ اقلیت کسی بھی ملک کے اندر جو لوگ تھوڑی تداد میں ہوتے ہیں اس کو اقلیت کہتے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں پاکستان میں 97% مسلم ہیں یہ اکسریت میں لیکن 3% جو ہیں وہ خیر مسلم بھی ہیں ان کو ہم اقلیت کہتے ہیں تو پاکستان میں مجود جیسا کہ تحریک پاکستان کے وقت قائد عظم رحمت اللہ تحریک پاکستان میں مجود تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا اور اقلیتوں کے حقوق کا پورا غیار رکھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں اسی کی روشنی میں اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بھی قرارداد مقاصد کے اندر بات کی گئی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نو نمبر پوائنٹ جو قرارداد مقاصد میں شامل کیا دو زبانوں کو قومی درجہ دیا گیا اردو کو بھی اور بنگالی کو بھی تو قومی زبان کا بھی خیئن کیا گیا اس کے بعد بنیادی حقوق نمبر پانچ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کریں شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہے جی تعلیم ہے صحت ہے روزگار ہے عدل انصاف ہے یہ سارے شہریوں کے قراردد مقاصد کا اس میں یہی بات تھی کہ تمام شہریوں کو بلا امتیاس بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا نمبر چھے پہ وفاقی نظام حکومت دیئر سٹوڈنٹس ہمارا ملک کا نظام وفاقی ہے ہمارا سسٹم وفاقی ہے ہمارے ملک کا ایک دار الحکومت ہے وہ مرکز ہے اسلام آباد ہمارے چاروں سوئے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پارلیمنٹ ہمارا جو بنتا ہے اس کے اندر دو ایوان ہیں تہتر کے آئین کے مطابق ایک ایوان بالا ہے ایک ایوان زہری ہے آپ کو پتا ہے کہ ایوان بالا میں جس کو ہم سینڈ کہتے ہیں اس میں سارے صوبوں کی ایکول نمائدگی ہے اتنے ہی پنجابی بیٹھے ہیں اتنے ہی سندھی بیٹھے ہیں اتنے ہی بلوچی بیٹھے ہیں اتنے ہی پتھان بیٹھے ہیں اور جو قومی سمبلی کا ایوان ہے اس میں عبادی کے تناسب سے لوگ منتخب ہوتے ہیں تو لہٰذا سارے صوبوں کا اور وہ مرکز ہے اور وزیراعظم وہی سے منتخب ہوتا ہے صدر منتخب ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ وفاقی نظام حکومت ہے تو آپ کی جو پہلی سمبلی تھی اس میں بھی یہ بات کی گئی اور قرارداد مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ ملک کا نظام حکومت وفاقی ہوگا وفاقی طرز حکومت سے ملک کا سسٹم چلے گا نمبر سات سیون نمبر پوائنٹ جو ہے وہ پسماندہ علاقوں کی ترقی قرارداد مقاصد میں ساتھویں نمبر پہ جو بات کی گئی وہ یہ بات کی گئی کہ پاکستان میں جو علاقے ترقی کے لازے پیچھے رہ گئے کمزور ہیں جہاں پہ غربت ہے لوگوں کا میارے زندگی کم ہے تعلیم کا فقدان ہے ان کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی تو ساتھویں بات جو آپ کی قرارداد مقاصد میں کی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں مجود تمام پسماندہ علاقوں کی ترقی کا خیال رکھا جائے گا نمبر آٹھ آٹھویں پوائنٹ جو قرارداد مقاصد کا تھا وہ عدلیہ کی ازادی ہمارا جو عدالتی نظام ہے Dear Students یہ قرارداد مقاصد میں بات کی گئی تھی کہ وہ بالکل آزاد ہوگا عدلیہ بلکل آزاد ہوگی اپنے فیصلوں میں Dear Students آپ کو بتاتا چلیں کہ جو آپ کا پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے قانون بنانا وہ آپ کا قانون سازی جو کرتی ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کرتی ہے لیکن آپ کے قوانین پر جو عمل درامت کرانا ہوتا ہے وہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے تو ہر آدارے کے اپنے اپنی سٹیوٹیز ہیں تو لہٰذا عدلیہ جو ہے بلکل انتظامیہ سے ازاد ہوگی یعنی صدر وزیراعظم یہ اس کے پابند نہیں ہوگی اس طرح جو بھی طاقت ہے تو لہٰذا قرارداد مقاصد میں جو آٹھ میں نمبر بھی بات کی گئی کہ ملک کے اندر عدالتیں ازاد ہوں گی اور وہ صدر وزیراعظم کو بھی کٹیرے میں لا سکتی ہیں تو یہ قرارداد مقاصد کے سارے پوائنٹس تھے اب آ جاتے ہیں قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا دی Dear Students قرارداد مقاصد کی اہمیت آ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں جن مقاصد کے تحت پاکستان بنا تھا یعنی یہ جو پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں ان کا ہمیں ہندووں کی اکثریت میں اور انگریزوں کے دورے گمت میں ان مسائل کا ہمیں سامنا تھا تو وہ تمام مسائل جن کے لیے جن کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے سٹرگل کی تھی وہ مقاصد ہمارے پورے ہو جاتے ہیں قرارداد مقاصد کی کہ یہ پوائنٹس آپ کے پہلے آئین میں ڈالنے سے تو اس کے علاوہ آپ کے جو تینوں آئین ہیں میں پھر ریبیٹ کرتا ہوں چلوں کہ ان تینوں آئین اس قرارداد مقاصد کی روشنی میں ترتیب دیئے گئے ہیں اور ابتدائیہ کے طور پر آپ کے آئینز کے اندر قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا ہے یہ بک کے اندر پیارے بچوں جو قرارداد مقاصد کی امیت تین پوائنٹس کے روشنی میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے جو اند پہ قرارداد مقاصد کی امیت کے تین پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے آپ کے شورٹ کو اچھل ہوم اسائنمنٹ کے طور پر کرنے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو گیا اور آپ اپنی ہوم اسائنمنٹ بھی اچھی طرح کریں گے پچھلے لیکچرز کی طرح تو اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ